آج کی سٹوری میرے دل کے بہت قریب ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور سنیے گا یہ سٹوری اس بچے کی ہے جس نے اس دنیا کو یہ بلب دیا تھا روشنی دی تھی یہ بچہ ایک دن سکول سے گھر آتا ہے تو اپنے ساتھ اپنی ٹیچر کا خط لے کر آتا ہے جب یہ اپنی ماں کو دیتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے تو اس کی ماں پہلے تھوڑی پرشان ہوتی ہے پھر اس کی طرف دیکھتی ہے اور اس بچے کو یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر تمہاری ٹیچر نے یہ لکھا ہے کہ you are the one of the best تم دنیا کے سب سے ذہین بچے ہو اور جو یہ سکول ہے یہ تمہارے شیانے شان نہیں ہے اور تمہاری ٹیچر نے یہ کہا ہے کہ آپ اس بچے کو گھر پر پڑھائیں تو یہ دنیا کا ذہین ترین انسان بنے گا اس کی ماں اس کو یہ یقین دلا دیتی ہے کہ تم دنیا کے ذہین ترین بچے ہو تو وہ واقعی دنیا کا ذہین ترین انسان بن جاتا ہے جی میں بات کر رہا ہوں تھامس ایڈیسن کی جو اس دنیا کو ایک ہزار سے زیادہ ایجادات دے کر گیا ہے جب اس کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو ایک دن اس کو وہ خط ملتا ہے وہ پڑھتا ہے تو پرشان ہو جاتا ہے حیران ہو جاتا ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ بچہ ناکس العقل ہے اس کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا تو ہم اس سکول میں اس کو نہیں پڑھا سکتے اور اس کو سکول سے بسمس کر رہے ہیں وہ پڑھ کے ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی ماں نے جو اس کو یقین دیا ہوتا ہے اس یقین کی بدولت وہ واقعی دنیا کا ذہین ترین اور عظیم ترین انسان بن جاتا ہے جب ہم کسی کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ آپ ایک بیسٹ آپ ایک بیسٹ ہو جاتا ہے تو پھر واقعی وہ بیسٹ ہو جاتا ہے جب اس کا مائنی ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر واقعی وہ اتنے ہی بڑے نتیجے پیدا کر لیتا ہے تو آپ کردگر کے جو لوگ ہیں آپ کے امپلائیز ہیں آپ کے بچے ہیں یا آپ کے فالورز ہیں کبھی بھی ان سے ان کی امید نہ چیندیں ہمیشہ اپنے گد لوگوں کو انکراج کریں ان کو پازٹیف فیڈ بیک دیں اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ کا جو ریل پوٹینشل ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے ان کو ان کے ریل پوٹینشل سے روشناس کروائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے امپلائیز آپ کے کلیگز آپ کے بچے آپ کے فالورز ان کی پرفارمس بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ ہمارا مائن جب ایک چیز کو اکسپٹ کر لیتا ہے جب ایک مائنڈ کے اندر بلیف بیٹھ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو اچیو کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے جب آپ کو پکتا ہے ہنے تو موسیقی